اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے نمان سعید اور خوش آمدید کہوں گا آپ لوگوں کو اپنے چینل میں دوستوں آج ہمیں ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے تو دوستوں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے اور ساتھ ہی ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس کا صاف اور شفاف ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے تو عموما ہوتا ایسا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو نل سے پانی آ رہا ہے ٹینک سے ہوتا ہوا تو ہم جو ہے خود بھی وہی پیتے ہیں اپنے بچوں کو بھی وہی پلاتے ہیں تو دوستوں آپ خود سوچیں آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ پہلے کہیں اور سٹور ہوتا ہے آپ کے محلے کے ٹیویل بغیرہ اس کے ٹینک میں پھر آپ کے ٹینک میں آتا ہے آپ اپنے ٹینک کا بھی جاہزہ کبھی لیجئے تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ اگر ایک ہفتہ یا مہینہ آپ جو ہے اس کی صفحہ ہی نہ کریں تو کتنی زیادہ مٹی اور گھر جو ہے وہ اس کے اندر جم جاتا ہے تو دوستوں ہم خود بھی وہی پانی پیتے ہیں اور معصوم بچوں کو وہی پانی پلاتے ہیں تو میری اور جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کا پانی پینے سے جو آج کل پرابلم ہے زیادہ بیماریاں ہیں جیسے پیٹ کا خراب ہونا اور ڈائیڈیا ہو گیا اور یہ یو ٹی آئی پرابلم ہو گیا اور یہ ٹائ فائیڈ وغیرہ اور یہ جوائنڈس تو یہ سب جو ہے وہ گندے پانی کی وجہ سے ہی ہے جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے پانی کو بائل کریں اور پھر اس کو استعمال کریں تو دوستوں میری گزارش ہے ان ماں سے ان بہنوں سے کہ خدا رہا آپ لوگ پانی جو استعمال کرتے ہیں بھلے وہ آپ کو دکھنے میں شفاف لگے مگر پھر بھی آپ جو ہے سپوائل کر کے جو ہے عبال کے آپ استعمال کریں خود بھی وہی پیئیں اپنے بچوں کو بھی وہی پلائیں اور میں نے دیکھا ہے کہ عموماً جو ہے وہ چھوٹے بچے جو کہ دودھ وغیرہ پیتے ہیں تو ماں بے اتیادی کرتی ہیں وہی پانی نل سے آنے والا جو ہے اسی میں وہ دودھ بنایا اور بچے کو لے دیا تو خدا رہا یہاں بھڑوں کا حال جو ہے وہ جو ہے گندہ پانی پینے سے جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر معصوم بچے ہیں تو دوستوں جو ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے جیسے کہ آپ سب جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ مگر پھر بھی یہ بتانا جو ہے بہت ضروری ہے حموماً ایسا سمجھتے ہیں کہ جو جو ہمارے گلی محلوں میں جو ہے یہ فلٹر وغیرہ لگے ہیں یہ صرف مطلب ایک فارمیلٹی ہے آپ کوشش کریں کہ اگر پانی آپ وہاں سے بھی لاتے ہیں تو گھر میں جو ہے بوائل کر کے تسلی کر کے آپ پھر اس کو استعمال کیجئے گا بیکین جا رہی ہے آئے دن جو یہ ڈاکٹروں پر اتنا رجھ لگا ہوا ہے لیبارٹریز میں اتنا رجھ لگا ہوا ہے اس کی بیسک وجوہات کیا ہے کہ ہم اتیاط نہیں کرتے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ہم سے اتنی محنت نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے پانی جو ہے وہ بال کے استعمال کریں تو خدا رہا میری ان ماں و بہنوں سے گزارش ہے کہ جو گھر میں پینے کا پانی استعمال ہوتا ہے وہ ضرور بوائل کر کے استعمال کریں خود بھی وہی پیئیں بچوں کو بھی وہی پلائیں اور جو آپ کے مطلب جو ہے آفیس جانے والے حضرات ہیں گھروں میں کوشش کریں کہ ان کے ساتھ بھی یہی پانی جو ہے وہ ان کو کھین کے ساتھ لیں اور اپنے آفیس میں بھی وہی پانی استعمال کریں بجائے یہ کہ آفیس میں پانی اور وہ فیٹر کے نام پر جو ہے وہ وارٹر جسپینسر پر بہتر لگا کے مطلب جو ہے وہ بھی سیکیور نہیں ہے آپ جو ہے وہ اگر بوائل کرتے ہیں تو میرے خیال سے وہ زیادہ بیسٹ رہتا ہے تو دوستو ایک دور تھا جب یہ نیسلے کمپنی نے پانی اپنا مطارف کروایا دکانوں پر سٹوروں پر رکھایا تو لوگ حسا کرتے تھے کہ پانی بھی بکے گا کون خریدے گا پانی تو آپ کے سامنے دیکھیں اپر کلاس جتنا بھی ہے میڈل کلاس ہم جیسے لوگ تو افورڈ نہیں کرتے اور جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم گھر میں جو ہے وہ پانی جو ہے بوائل کر کے استعمال کریں تو دوستو بس یہی بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے یہی شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہے پانی جو ہے وہ بوائل کر کے استعمال کیجئے گا اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا چلوں گا کہ پانی بوائل کرتے ہوئے جو ہے آپ اپنا بھی خیال رکھیں احتیاط کریں اور بچوں کو جو ہے وہ بھی قریب جانے نہ دیں مطلب ایسی جگہ پر جو ہے پانی اپالیے گروں میں ان ماں کو ان بہنوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ خود بھی اپنا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیے کہ جہاں پہ آپ پانی بوائل کرتے ہیں تسلی کر لے کہ کہیں کوئی بچہ سیٹ پہ نہ جائے اور آپ خود بھی پانی جب آپ سٹور کرتی ہیں بوٹرز وغیرہ میں تو احتیاط کر لیں کہ اس سے آپ کو کوئی نفسان نہ ہو تو تھینکیو سو مچ پور واشنگ اپنا خیال رکھے گیا